السلام علیکم دفتو اگر آپ گیزر کو آن کرتے ہیں تو آن نہیں ہو رہا تو بہت ایزی طریقے سے آپ اسے آن کر سکتے ہیں ایک سو بیس رپے میں آپ اس کی رپیرنگ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ پائلٹ کو آن کرتے ہیں اور پائلٹ آن نہیں رہتا ہ Chang'i جب بھی آپ اسے آن کرتے ہیں آن نہیں رہا اور آن ہو جا رہا ہے تو پریشان ہون کی ضرورت نہیں ہے آپ میری ویڈیو دیکھ کے اسے گیزر نگ کر سکتے ہیں ایک سو بیس رپائے میں یا ایک سو چالیس رپائے میں آپ کو کرنٹ وائر ملے گی اسے کرنٹ وائر کہتے ہیں یہ آپ کسی بھی شاپ سے انسل کر سکتے ہیں سینٹری کی دکان سے یہ بڈی اوپر لگی ہوتی ہے اس کے دو یا تین بیچ لگے ہوں گے وہ آپ نے ایزی سے رموک کر دینے ہیں رموک کرنے گوار لیفٹ سیڈ والی جو وائر ہے وہ آپ نے چینج کرنی ہے جس سے آپ پریس کرنے کے بعد آگا لگاتے ہیں اس کے نیچے یہ وائر لگے ہوتی ہے یہ لیفٹ سیڈ والی وائر ہے سینٹر والی وائر برنل کی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ والی وائر ہے جو رائس سیڈ والی وائر ہے یہ ایک چھوٹا پائلٹ کو آن رکھنے کے لیے اس جگہ سے گیس آتی ہے یہ بھی اگر آپ بدلنا چاہ رہے ہیں تو بدل سکتے ہیں یہ اس وقت بدلتے ہیں جب پائلٹ کی آگ بیک سیڈ پہ بھی لگ جاتی ہے یہ تار ٹوٹ جاتی ہے اکثر ٹوٹ جانے کی وجہ سے آپ اسے رپیئر بھی کر سکتے ہیں اگر چینج کرنا چاہ رہے ہیں یہ دونوں وائر اگر آپ چینج کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہے جس طرح آپ لیفٹ سیڈ والی کو اپن کر رہے ہیں اسی طرح آپ رائس سیڈ والی کو بھی اپن کر سکتے ہیں دونوں وائر اگر آپ چینج کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہے دونوں وائر آپ کو تین سو روپے میں آپ بزار سے ہنسل کر سکتے ہیں اگر کسی سینٹری ورکر سے رپیئر کرواتے ہیں تو وہ تین سو روپیہ اس کا ہوگا اور تین چار سو روپیہ جو ہوگا وہ چارجر ہوں گے آپ کو ایک گیزر آن کرنے کے لیے سات سے آٹھ سو روپیہ لگ جائے گا لیکن اگر آپ میری ویڈیو دیکھنے کے بعد رپیئر کرتے ہیں تو سمپلی آپ کو صرف کرنی پڑے گی جو ایک سو بیس روپیہ کی یا ایک سو چاریس پیز کی آپ کو ملے گی اسی طرح ہی سمپلی آپ نے اسے جیسے اوپن کرنا ہے اسی طرح ہی آپ نے اسے لگا دینا ہے آپ گیزر کو جب آن کریں گے تو بہت ایسی طریقے سے ہی آن ہو جائے گا یہ کرنٹ وائر ہے یہ تقریباً چھے ماہ یہ ایک سال ہی چلتی ہے اس کے بعد یہ خراب ہو جاتی ہے اس کو ہر دفعہ چینج کرنا پڑتا ہے چینج اس لئے کرنا پڑتا ہے کیونکہ گیس کا ہائی پریشر ہوتا ہے تو یہ وائر گیس کے پریشر کو برداشت نہیں کرتی چھے ماہ یا ایک سال بعد یہ خود بخود لی ایٹومیٹکلی خراب ہو جاتی ہے آپ نے جب اسے آن کرنا ہے تو سامنے والا جو تھرمسٹیر کا بٹن ہے سامنے والا وہ بھی آف کر دینا ہے اور یہ گیس والا جو بٹن ہے رائی سیڈ والا یہ بھی آپ نے آن پہ بیک کر دینا ہے پھر آپ نے پیلٹ کو دبانا ہے دبانے کے بعد پھر آپ نے آگ لگانی ہے ایسے آگ لگائیں گے جب تو تیس سیکنڈ یا ایک منٹ تک آپ نے ویٹ کرنا ہے یہ ایٹومیٹکلی رک جائے گی پائلٹ کی آگ ہوگی جو رکنے کے بعد آپ پھر اسے آن کر دیں ترمسٹیر کے سامنے والا بٹن جو ٹمپریچر والا بٹن ہوتا ہے اسے آن کر دیں یہ آن ہو جائے گا آپ کا جو مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا اگر آپ کے گیزر کا کوئی اور مسئلہ ہے تو میرے چینل کا ویزر کر رہے ہیں انسٹنٹ گیزر کے نام سے پلی لیسٹ ہے وہاں پہ میں نے گیزر کے مطلع کی ویڈیو دی ہوئی ہیں اگر انسٹنٹ گیزر کا آپ کا خراب ہے اس کا بھی کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی آپ اسے میری ویڈیو دیکھنے کے بار رپیر کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت ایزی سے دو منٹ کا کام ہوتا ہے آپ دو منٹ میں اپنے گیزر کو رپیر کر سکتے ہیں اگر میری ویڈیو اچھی لے گی تو پلیز اسے لائک اور دوست سے ضرور کریں ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اندھانے والی ویڈیو بھی ہے اب تک پہنچتی رہیں